اسلام علیکم تمام ببرکو میری طرح سے اور میرے چینل کی طرح سے خوش آمدید امید کرتا ہوں آپ نے میری پہلی انٹروڈکشن والی ویڈیو پوری کی پوری سنی ہوگی دیکھی بھی ہوگی اور آپ کو یہ پتہ چال چکا ہوگا کہ ورڈ پریس کی کیا پاور ہے ورڈ پریس کیا چیز ہے کیسے استعمال کرنا ہے آپ نے اپنے کمپیوٹر پر بھی ٹھیک ہوگیا آج میں آپ کو اپنی کمپیوٹر کی سکریم پر جا کر بتاؤں گا کہ آپ کس طریقے کے ساتھ اس ساپسیر کو ڈاؤنلوڈ کریں گے اور انسٹال کیسے کریں گے ٹھیک ہے اصل میں ٹیٹوریل اگر پانچ سے چھے منٹ یا سات دس منٹ کا ہو جائے تو لوگ بوریت محسوس کرتے ہیں اس لیے میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے ویڈیو اگر زیادہ بنتی ہیں تو کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن کونٹینٹ جو ہے وہ اچھا ہونا دیئے اور اس کا سائز جو ہے وہ چھوٹا ہو ٹھیک ہے اس لیے میں پانچ سے چھے سے سات زیادہ زیادہ میری بڑی ویڈیو بھی دس منٹ کی ہوئی ٹھیک ہے لیکن یہ ہے کہ جب ورڈ پریس کی پراپر ڈیولپنگ کریں گے اس میں اگر کوئی ٹاسک اترے لمبا جائے گا تو پھر بیس منٹ تک بھی جا سکتا ہے کوئی حرج نہیں ہے ویسے تو میں نے اپنی ایک سٹور ویلا کے نام کے ساتھ ایک ویب سائٹ بنائی تھی وہ دو گھنٹے کچھ پچیسمنٹ کی ویب سائٹ ہے ٹھیک ہے وہ لائی ایک ہی ویڈیو کے اندر پڑی ہوئی ہے لیکن بودھ اس چینل پر نہیں ہے اور چینل ہے میرا ٹھیک ہے اب میں آپ کو یہ بتانے کے لیے اپنے کمیوٹر کی سکرین پر لکھے جا رہا ہوں کہ آپ نے ڈاؤنلوڈ کیسے کرنا ہے اس آفٹر کو انسٹال کیسے کرنا لیکن اس سے پہلے جن لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ والے بیل کی آئیکن پر کلک کریں اور تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو جی ہے وہ آپ کو مل سکے اور اس کا نوٹیوکیشن بھی آپ فاصل کر سکیں اگر آپ لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں ہمارے فیس بک پیسے تو فیس بک کے پیج کو فالو لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ دوسر لوگ بھی آپ ہماری ان ویڈیوز کے ساتھ مستفید ہو سکیں کیونکہ یہ اس کی کوئی کارس نہیں ہے یہ بلکل فری آف کارس کارس ہے لوگ آج سے پانت دس سال پہلے کی بات ہے کہ لوگ بڑے بڑے پیسے لیتے تھے لوگوں سے ایسے کچھ کورسز دلیں گرین لیکن ہم نے ایسی کوئی کنڈیشن نہیں لکھی میرا کورس بلکل فری ہے اور وہ بھی اردو زبان میں بہت آسان زبان میں مجھے کچھ آتا تو ہے نہیں مطلب نہ زیادہ اتنی اتو ہاتی ہے نہ زیادہ اتنی انگلہ ہاتی ہے لیکن تھوڑا سا ٹاچ ضرور ہے ٹھیک ہے تو اب میں آپ کو لکھے جاتا ہوں اپنی کمپیوٹر کے سکرین پر لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا ضروری سمجھوں گا کہ آپ کے پاس اگر لیپ ٹاپ ہے تو سسٹم ہے اس کی کون سے سپیسیفکیشن ہونی چاہیں گے اگر آپ کے پاس لیپ ٹاپ ہے تو ایٹلیس اس کی 2 جی بی ریم بھی حفظ ہونی چاہیں گے پاس دو سسٹم ہے ایک 2 جی بی پر ہے اور ایک 8 جی بی ریم پر ہے ٹھیک ہے تو دونوں پر چل جاتے ہیں لیکن 8 جی بی پر اپنا مزہ ہے 2 جی بی پر بھی اپنا ہی مزہ ہے ٹھیک ہے اس کی سپیڈ سلو ہے لیکن آپ نے گبرانا نہیں ہے زیادہ پیسے نہیں نگانے آپ نے فصلی اینی اس چیزوں کے اوپر گزارہ کرنا ہے لیکن انتظار کرنا ہے ویڈ کرنا ہے اس چیز کا کہ بھئی تھوڑی سی دیرے بھی لگتے تھے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن کہا ہمیں اسی سے نہیں ہے ارنیم آپ نے آن لائن کیسے کرنی ہے کیا کرنے ہو وہ میں آپ کو ساتھ ساتھ آتا ہوں گا تو آج ہم چلتے ہیں اپنی کمپیوٹر کی سبین کی طرح دیویورز اب ہم پہنچ چکے ہیں اپنے کمپیوٹر کی مین سکرین پر جہاں پر میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کس طریقے کے ساتھ بیٹنامی ساپٹر کو ڈاؤنلوڈ کریں گے ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد اس کو انسٹال کر کے اپنے اپنے ذاتی کمپیوٹر کی براؤزر میں آپ کس طریقے کے ساتھ جو ہے ورڈ پریس کو رن کر سکتے ہیں اور اس کے اوپر خوبصورت ویب سائٹ بھی بنا سکتے ہیں تو چلتے ہیں ہم اپنے براؤزر کی طرف اور میں آپ کو وہ کمپلیٹ طریقہ بتاتا ہوں جس طریقے کے ساتھ آپ نے بیٹنامی ساپٹر کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اور اس کے بعد اس کو انسٹال بھی کرنا ہے تو آپ اپنے براؤزر کے ایڈریس بار میں لکھیں گے بیٹنامی بی آئی ٹی این ای ایم آئی ڈاٹ سی او ایم کام اور میرے پاس چونکہ آرڈی یہ اوپن تھی تو اس لیے کوکیز نے اپنے پاس براؤزر کی کوکیز میں یہ ایڈریس بھی ہے یہ آرڈی سیو ہو چکا ہے اگر آپ کے پاس اس طرح پوری کا پورا ڈریس نہ آئے تو گبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ نے جسٹ بیٹنامی ڈاٹ کام گوگل کے اندر لکھ کے اس کے اوپر انٹر کو پریس کرنا ہے جو ہی آپ انٹر پر پریس کریں گے گوگل میں بہت سارے سرچ سامنے آ جائیں گی جس میں آپ بیٹنامی ڈاٹ کام سٹیگ ورڈ پریس انسٹالر کے نام سے لنک جو ہوگا اس کو اوپن کر لیں گے ہمارے پاس اوپن ہو چکا ہے اب میں کیا کرتا ہوں اب میں اپنے سکرول بار کو نیچے لے کر جاتا ہوں تو میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ بیٹنامی کہاں سے اپنے ڈاونلوڈ کرنا ہے دیکھیں اس کے تینوں ورین اویلیبلز ہیں آن بیٹنامی ڈاٹ کام پر جیسا کہ سب سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں ڈاونلوڈ فر ونڈوز 64 بٹ ونڈو پر یہ رن ہوگا 32 پر یہ کبھی بھی رن نہیں ہوگا اس کے بعد میک اپریٹنگ سسٹم ہے اس کے بعد لینکس اپریٹنگ سسٹم ہے میرے پاس چونکہ ونڈوز اپریٹنگ سسٹم ہے 64 بٹ پر تو میں یہی ڈاونلوڈ کروں گا لیکن اگر آپ کے پاس میک یا لینکس ہے تو آپ ان دونوں میں سے کسی ایک کو ڈاونلوڈ کر سکتے ہیں تو ہو سکتا ہے آپ میں کئی لوگوں کے پاس میک یا لینکس ہو لیکن میرے پاس صرف ورصرف ونڈو ہے تو میں ونڈو کو ڈاونلوڈ کروں گا آپ اس کے اوپر جب کلک کریں گے یہ دیکھیں یہ ہاور کرتے ہیں تو اس کے اوپر ہاتھ کا نشان بانجید ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کوئی لینک ہے ٹھیک ہے میں اب اس کو ڈاونلوڈ نہیں کروں گا کیونکہ میرے پاس آرڈی ڈاونلوڈ ہے میں اس ٹائم کو بچاتے ہوئے آپ کو یہ بتاؤں گا کہ انسٹار کسی لیکی سے کرنا ہے یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے ڈاونلوڈ کرنا آپ نے جسٹ اس کے اوپر کلک کرنا ہے اگر آپ کے پاس آئی ڈی ایم انسٹارل ہے تو فوراں اس کی ڈاونلوڈنگ سٹارٹ ہو جائے گی تھو آئی ڈی ایم اگر آپ کو نہیں آئی ڈی ایم تو آپ کو ڈاونلوڈ کر کے اپنی اس ڈاونلوڈ کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے آپ بڑی آسانی کے ساتھ کسی بھی چیز کو ڈاونلوڈ کسی بھی ساپٹیر کو آسانی کے ساتھ ڈاونلوڈ کر سکتے ہیں جیسا کہ میں اس کو پر کلک کرتا ہوں تو میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس میں یہ دیکھیں یہ اس طریقے کے ساتھ ڈاونلوڈنگ ہوتی ہے تو میں اس کو اب نہیں کر رہا چلے اگر میں کرتا بھی ہوں تو اس کو کینسل کر دوں گا میں اس کو پر کرتا ہوں کلک دیکھیں نیا پیج اپن ہوگا تھوڑی سی پروسیسنگ ہوگی اس کے فورم بعد آپ کو دیسپنیشن فولڈر کے بارے میں پوچھے گا کہ آپ نے اس ساپٹیر کو کس جگہ پر رکھنا ہے ٹھیک ہے تو اب آپ سیر پر کلک کر دیں گے دیکھیں 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 سٹارٹ ہو جائے گی میں اب نہیں کر رہا ٹھیک ہے تو میں آپ کو یہ ضرور دکھا دوں گا کہ دیکھیں 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 یہ دوسری ہی روہ میں یہ بیٹنامی ورڈ پریس 5.0.32 ونڈو 64 انسٹالر کے نام سے میرے پاس آیا پڑا ہے ٹھیک ہے جن لوگوں نے ڈانلوڈ کیا ہوا ہے وہ اس کو جسٹ رن کریں گے جن لوگ کے پاس نہیں ہے تو وہ بیٹنامی ڈاٹ کام پہ جا کر اس پیکج کو کمپلیٹ پیکج کو ڈانلوڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ تو تھا جی پورے کا پورا ڈانلوڈنگ کا طریقہ نیکس ویڈیو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ بیٹنامی کو انسٹال کس طریقے سے کریں گے ٹھیک ہے تو نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو اگر کوئی لوگ یوٹیوب سے دیکھ رہے ہیں تو جن لوگوں نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو وہ پلیز سبسکرائب کریں تاکہ ہم مزید آپ کو اس طرح ٹیکنیکل ویڈیوز اپلوڈ کریں ٹھیک ہے اور ہماری حوصلہ فضائح ہو سکے اور جو لوگ ہمیں فیس بک پیج سے دیکھ رہے ہیں تو ہمارے فیس بک پیج کو لائک شیئر اور فالو لازمی کریں تاکہ ہماری ان ویڈیوز کو مزید پر موڑ کیا جائے سکے اور لوگوں کو زیادہ سے زیادہ فیدہ حاصل سکے کیونکہ ہماری تمام ویڈیو فری اف کاسٹ آئیں صرف اس کی کاسٹ رہی ہے کہ آپ سے ہم ایک سبسکرائبر اور ایک لائک مانگتے ہیں ٹھیک ہے تو نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ السلام علیکم